اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مہترم ناظرین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے کہ آپ حضرات کے علم میں مسلسل تین سال سے ہماری کوشش رہی ہے کہ تربیت اولاد کے حوالے سے ہمارے یوت تک ہمارے نوجوان بچوں تک کچھ کام کی باتیں پہنچ جائیں کچھ ان کی ہدایت ہو جائے یہی ہمارا مقصد رہا ہے اس چینل کو چلانے کے لئے اور جیسے کہ میں مسلسلہ حضرات سے گزارش کرتا رہتا ہوں کہ اس کو تنہا نہ دیکھیں بلکہ اس کو آگے بھی بڑھائیں کیونکہ ہم نے ساری بیسک چیزیں اس کے اندر جمع کرنے کی کوشش کی ہے اگر آپ شروعات کے کلپس دیکھیں تو اس میں ہم نے یہ بتایا کہ اصول دین کیا ہے فروع دین کیا ہے پھر ایک ایک انبیاء کے واقعات اور پھر اس کے بعد ان کی حالات زندگی پھر اخلاقیات سے لیتے ہوئے پھر امام زمانہ کے تعلق سے ہماری محبت کیسے ہونی چاہیے اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں پھر عبادتیں پھر اس کے بعد اب دعاوں کا سلسلہ چل رہا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ دعا ہی مومن کی طاقت ہے دعا سے زندگی سمر سکتی ہے دعا سے زندگی کے حالات بدل سکتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ ہمارے عامال کی وجہ سے اگر ہم پہ کوئی آفت آ گئی ہو یا آ رہی ہو تو دعا اس کو ٹالتی ہے یا آ گئی ہو تو دعا اس کو ان حالات سے ہمیں بچا لیتی ہے اور دعا اللہ کی قربت کا ایک ذریعہ ہے پروردگار عالم کو دعا بہت زیادہ پسند ہے یہ وہ عبادت ہے جو اللہ کی پسندیدہ ہے جیسے کہ ایمہ تاہرین نے بھی کہا کہ دعا مومن کا اتیار ہے مومن کی دعا سے خبردار رہنا ساری طاقتیں ایک طرف دعا ایک طرف ہے تو ہم مختلف دعاوں کے سلسلے میں گفتگو کرتے آ رہے ہیں آج دیس دعا کے بارے میں گفتگو ہوگی دعا سیمات یا دعا سیمات اس کو کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے دعا شبور بھی کہتے ہیں دعا اسم آزم بھی کہتے ہیں تو اس لیے کہ یہ دعا میں اسم آزم ہے یہ بہت قدیم دعاوں میں سے ہے امام جعفر صادق علیہ السلام انشاءت فرماتے ہیں کہ جس وقت یوشا بن نون جنگ کے لئے نکلے تھے تو پروردگار عالم نے جناب موسیٰ کو وہی کی کہ یہ دعا یوشا بن نون کو بتا دیں تاکہ وہ فتحیاب ہو کے کامیاب ہو کے واپس نہ اٹھیں تو یہ دعا کامیابی کے لئے ہے اب کامیابی کوئی بھی کامیابی ہو آپ انٹرویو میں جا رہے ہیں دعا پڑھ کے جائیے کسی امپورٹنٹ بیٹنگ میں جا رہے ہیں یہ دعا پڑھ کے جائیے امتحان لکھنے جا رہے ہیں یہ دعا پڑھ کے جائیے کوئی ٹیسٹ دینے جا رہے ہیں تو دعا پڑھ کے جائیے تو یہ بہرحال بہترین دعا ہے اس دعا کی بڑی برکتیں اس کی کئی فضیلتیں سب سے پہلی فضیلتی ہے کہ اللہ کو یہ دعا بہت زیادہ پسند ہے اسی لئے اس میں آزم رکھا ہے اس دعا سے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے اس دعا سے انسان کو کامیابیاں ملتی ہے اس دعا کی وجہ سے بیماریاں دور ہوتی ہیں اس دعا کی برکت سے انسان دشمنوں کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے اس دعا کی وجہ سے انسان پہ اگر کوئی الزام لگ گیا ہے کوئی تحمت لگی ہوئی ہے تو پروردگار عالم اس کے دامن کو اس دعا کی برکتوں سے صاف کر دے گا دشمنوں کے نرغے میں بھی آدمی گھر گیا ہوگر یہ دعا پڑے تو اللہ اس کے بچا لے گا چھٹے امام فرماتے ہیں کہ میں اس دعا کے بارے میں تمہیں اس بات کی گواہی میں دیتا ہوں کہ پروردگار کے پسندیدہ دعاوں میں سے یہ ایک دعا ہے پانچوے امام امام محمد باخر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا سکتا ہوں اس دعا میں اس میں آزم امام فرماتے ہیں کہ خبردار یہ دعا غیروں کو نہ دینا منافقوں کو نہ دینا ورنہ اس دعا کی وجہ سے وہ غلط فائدہ اٹھا رہے گی دشمنان اہل بیعت کو کبھی یہ دعا نہ دینا اس لیے کہ اس دعا کی برکت سے وہ چاہے تو دوسروں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یعنی یہ دعا پڑھ کے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے لہذا امام فرماتے ہیں کہ نہ اہل کو نہ دینا کم عقل کے بچوں کو نہ دینا کم عقل کی عورتوں کو نہ دینا کیونکہ اس سے بہت سے غلط فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں تو بہرحال یہ دعا ضرور پڑھا کریں اور اس کے تعقید ہے اس دعا کو کم سے کم جمعہ کے روز آخری وقت جو جمعہ کا ہے اس سے غروب شمس کے درمیان میں جو کہ قبولیت دعا کے اوقات میں سے وہ ایک وقت ہے سورج کے نکلتے وقت سورج کے ڈوبتے وقت یہ دو وقت ایسے ہیں جس میں دعا قبول ہوتی ہے تو جمعہ کے آخری وقت سورج کے غروب ہونے سے پہلے اگر کوئی دعا پڑھے جمعہ کے دن تو اس کو کافی اللہ برکتوں سے نواز دے گا بہئی اسی کے ساتھ مولوی عباس علیہ ہوئی کا سلام قبول فرمائے پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دعا سے فائدہ اٹھا سکیں اپنے گناہوں کو بخشوا سکیں امام کی سربلندی کامیابی اور ظہور کے لئے ہم دعا کر سکیں علماء دین کی حفاظت فرما پروردگار ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا اور ہمیں جلد زلد مقامات مقدسہ کی زیارت سے مشرف فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما جہاں جہاں اہل بیت اتھار کے چاہنے والے اور جہاں جہاں مسلمان ہیں پروردگار سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ ہر قسم کی وبا سے ہر قسم کی بلا سے ہر قسم کی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما امام کے ظہور میں تعجیل اتا فرما اور ہم شب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما وہ اسی کے ساتھ مولوی عباس علیہ ویڈی موسیقی